پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات آج اس دامرہ کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل ایک وفت ایمکی ایم پاکستان کے مرکزی دفتر بادراباد پہنچا جہاں انہوں نے ایمکی ایم کے ایم پی اے جاوید حنیف سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اتمام سترہ مارچ کو کراچی کے مقامی ہوتل بیج لگزری میں حالیہ ڈیجیٹل مردم شباری پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کیا اور شرکت کی یقین دھیانی کروائی دریاں اسنا پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات آج اس دامرہ کی قیادت میں چیئرمین جسکم سنان قریشی سنی تیریک کے سربراہ سروت اجاز قادری مسلم لیگ نون سندھ کے صدر سردار عبداللہ رحیم اور این پی سندھ کے صدر شاہی سید سے ملاقات کی اور انہیں کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جس پر تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی یقین دھیانی کرائی اس موقع پر سینیٹر آج اس دامرہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے جبکہ مردم شماری پر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی تنظیم سندھ حکومت اور سندھ کے تمام حلقوں کو شدید تحفظات ہیں جس کے پیش نظر سندھ کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ڈیجیٹل مردم شماری کے معاملے پر سندھ کی عوام کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر سب کا اتفاق ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے حقوق کے لیے ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پر موجود رہی ہے وفت میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرک کے صدر سلمان عبداللہ مراد پاکستان پیپلز پارٹی عمر کوٹ کے صدر سینیٹر گیان چند پارٹی رنما ساغر سمجھو سمجھ شکیل میمن بھی موجود تھے عرباز آوان ایشن نیوز حیدر آباد